ویلکم بیک بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے مونسون کی مونسون کا توفانی سپیل کراچی پہنچ گیا مختلف علاقوں میں دھوان دھار بارش گلستان جوہر گلشن ممار ملیر اور ائرپورٹ آئی آئے چندریگر روڈ گلستان جوہر گلشن اقبال کے اطراف گرد چمک کے ساتھ بارش شاہ لطیف ٹاؤن پورٹ قاسم اور گلشن حدید میں بھی بارش ہوئی شادمان بفر زون اور نورت نازم آباد میں تیز ہوا کے ساتھ موسادار بارش نورت کراچی س بارش کے بعد تمام بڑی شاہ راہیں کلیر ہیں مہر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا میں نے خود شہر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے شہری اپنی انتظامیہ کر ساتھ دیں شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں تمام انتظامیہ اور میونسپل سٹاف سرکوں پر نظر آئے گا مقامات پر ڈیفرنٹ گریڈنگ ہے تقریباً کوئی پچاس منیمیٹر کی بارش ہوئی ہے جو کہ آج کیلئے ایکسپیکٹڈ اس طریقے سے نہیں تھی اب بارش تھم چکی ہے شہر کا راؤن میں نے بھی لیا ہے جو بڑی شارہ ہیں شہر کی وہ کلیر ہیں کچھ مقامات پر پانی دیکھنے کو نظر آیا جس کو کلیر کیا جا رہا ہے میں شہریوں سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ وہ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور یہ جو چ چیلنج ہے جو اگلی تین چار پانچ روز جاری رہے گا کراچی شہر میں اس کو نمٹنے میں قابو پانے میں کنٹرول کرنے میں اپنی شہری انتظامیہ کا اپنی حکومت کا ساتھ دیں تمام انتظامیہ منسپل سٹاف جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگا گراؤن پر ہوگا وزیرالہ خبر پختون خال یمین گڑا پونے عراقی نے اسمبلی آتف خان اور شیر علی عرباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا آتف خان پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی عرباب زلا پشاور کے صدر تھے آتف خان کی جگہ آرباب آسم کو پی ٹی آئی پشاور ریجن کا صدر مقرر کیا گیا ہے جبکہ عرفان سلیم کو پی ٹی آئی زلا پشاور کا صدر اور شہاب ایڈوکیٹ کو جرنل سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا جبکہ شیر علی عرباب نے وزیر عرباب پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر درسخت کرنے سے انکار کیا تھا خیبر پختون خواہ کابینہ میں رد و بدل احتشام علی کو مشیر صحت نامزد کر دیا گیا وزیر صحت قاسم علی شاہ سے صحت کا قلمدان لے کر سماجی بہبود کا محکمہ تفیز کیا گیا پیر مستور غازی آوان خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی نامزد کیے گئے سوہیل آفریدی کو معاب نے خصوصی سی این ڈابلیو نامزد کیا گیا نیک محمد معاب نے خصوصی برائے ریلیف نامزد کیے گئے جبکہ مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں وزیرالہ سردار سرفراز بکٹی نے کہا کہ بلوٹستان میں 38 ماسوم شہریوں کو شہید کیا گیا یہ کسی بلوٹش نے کسی پنجابی کو نہیں مارا دہشتگردوں نے بلوٹستان میں پاکستانیوں کو مارا ہے سرفراز بکٹی نے کہا یہ لڑائی ریاست کی لڑائی ہے سب کو مل کر لڑنا ہوگا تشدد کے ذریعہ آپ کے نظریے کو مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا ناراض بلوٹش کوئی ہوتا بند اٹھاتے والا دہشتگرد ہوتا ہے مذاکرات کا حامی ہوں لیکن کسی کے ساتھ مذاکرات کریں یہ دہشتگرد ہیں ان کا کوئی قبلہ نہیں کوئی قوم نہیں دہشتگردوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی یہ کسی بلوٹش نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے یہ دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کیا ہے دہشتگرد کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ دہشتگرد کا کوئی قبیلہ ہے میں مذاکرات کا حامی ہوں کوئی بھی کونفلکٹ ہے وہ مذاکرات سے لیکن کس کے ساتھ مذاکرات کریں جو ہمارے معصوم لوگوں کا قتل کر رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشتگرد ہیں کوئی ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے اور حکومت بلوٹشستان اپنی سکریٹی فورسز کے ساتھ مل کے ہمارے ہاں کپسٹی ہے ہمارے ہاں ویل ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے فسیلیٹیٹرز کو ان کے سیمپیتائیزرز کو اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچا کے دم بلوٹشستان کو غیر مستحکم کرنے میں بہت سے اناثروں کا ہاتھ ہے دہشتگردوں کو بھرپور جواب دیں گے وزیر داخلہ محسن اقوی کہتے ہیں ناراض لوگوں سے بات کریں گے لیکن دہشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی دہشتگردی میں ٹی ٹی پی ملوث ہے کچھ اور قوتیں بھی ہیں تحریک طالبان پاکستان کا ہیٹکوارٹر افغانستان میں ہے دہشتگردوں کا بندوبست کرنا ہے آئندہ چند دنوں میں اقدامات سامنے آ جائیں گے وزیر اطلاعات اتطار نے بلوچستان میں حالیہ دہشتگردی کا ذمہ تحریک انصاف کو قرار دے دیا کہتے ہیں کہ پیچھائی دور حکومت میں دہشتگردوں کو واپس لائے گیا قوم کو دہشتگردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا بلوچستان میں ہم کے قیام کے لئے سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں دہشتگردی پر سیاست نہ کی جائے اور یہ فلور آف تہاوس ایک روایت ہے کہ جو اس طرح کے آپریشنز کے اندر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کو شہید کہا جائے گا لکھا جائے گا پڑا جائے گا یہ میری ایک گزارش ہوگی اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ مسئلہ اوور نائٹ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے مگر کچھے کے علاقے میں جو آپریشنز جاری ہے انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے نتائج نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تمام ڈاکوں کا کچھے کے علاقے سے سوائے ہوگا بلوچستان میں واقعات ہوئے پنجاب میں واقعات ہوئے شہداء کی قربانیوں کو ہم خراج تحسیم پیش کرتے ہیں اور جو لفظ زخمی ہوئے ان کو بھی خراج تحسیم پیش کرتے ہیں کہ وہ وطن عزیز میں لائن آرڈر کی خاطر اور قانون کے نفاظ کی خاطر انہوں نے یہ جامع شادت نوش کیا محضرت دفاع خاجہ عاصف نے کہا بلوچستان میں معصوم لوگوں کو قومیت کی بنیاد پر مارنا افسوسناک اور قابل مضمت ہے لاپتہ افراد کے نام پر دھرنا دینے والے اب خاموش کیوں ہیں لاپتہ افراد کے معاملے کو لوگوں نے ذریعہ معاش بنایا دہشتگردی کے ذریعہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشتگردوں کو پورے طاقت سے جواب دیا جائے گا بانی تحریک انصاف نے کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اگر ہوگی تو پاکستان کے آئین اور استحقام پاکستان کی خاطر ہوگی اڈیال اجل میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں بانی پیچھ آئے کا کہنا تھا موسی نقوی نے فراڈ الیکشن کروایا پھر کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا اب ورلڈ کپ میں چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیم ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں آٹھے نمبر پر آئی اب بنگلہ دیش سے بھی ہار گئی لوگ لٹ رہے ہیں فارم سینتالیس کی حکومت نے کوئی اصلاحات نہیں کی اخراجات میں کمی کی نامدنی میں اضافہ قرض پر قرض لے کر بوجھ غریب پر ڈالا جا رہا ہے آئندہ بجٹ میں مزید مہنگائی ہوگی یہ حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے مجھے باہر نہیں نکالا جا رہا قوم اسمبلی نے اسلامباد مقامی حکومت ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا سرطرائے سے منظور کر لیا بل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کی جانب سے پیش کیا گیا اجلاس کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان بحث و تقرار بھی ہوئی جبکہ تحریک انصاف نے اجلاس سے ووک آؤٹ کیا قوم اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر قانون آزم نظیر تارر نے وفاقی داروالحکومت مقامی حکومت ترمیم بل دوہزار چوبیس منظوری کے لیے پیش کیا ترمیم کے مطابق اسلامباد بلدیاتی اندخابات ایکٹ میں یونین کانسل سطح پر منتقب نمائندوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے پہلے یونین کانسل میں صرف چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدے تھے موجودہ بل میں چیئرمین وائس چیئرمین کے ساتھ پندرہ مزید نمائندے بھی منتقب ہوں گے یونین کانسل کے سطح پر مجموعی طور پر سترہ نمائندے ووٹ کے لے کر منتقب ہوں گے وزیر قانون نے کہا کہ مجووزہ بل کے تحت وارڈز کی تعداد چھے سے نو کر دی جائے گی یوت کسان کے ساتھ ٹیکنوکریٹ کو بھی شامل کیا جائے گا چیئرمین پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ دنیا میں کہیں قانون سازی چھپا کر نہیں کی جاتی حکومت ہر چیز چھپا کر کرتی ہے اب قانون سازی کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے کسی بھی طرح کی ایکسٹینشن کی ہم مخالفت کریں گے حکومت کے ایک چیز کی ضرور مضمت کرتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوتی جو چپ کسی کی جاتی ہے جو رات کے اندیرے میں لیا جائے قانون سازی کو انٹروڈیوز کرایا جائے جس کو لائے اور ان کو گورنمنٹ کے ممبروں کو بھی نہ پتا ہو آپ رونز کو سسپنڈ کریں ایک ہی دن میں لے کے آئیں تو یہ طریقہ کار جو ہیں آئی نہیں نہیں ہے اور ہم اپنا موقع انشاءاللہ تعالیٰ اس پر دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقع پہلے سے واضح ہے کہ یوڈیشری کو آپ انٹر فیرن نہ کریں آپ یوڈیشل سسٹم کو وفنائز نہ کریں کسی کونہ ایکسٹنشن دیں نہ ان کے کوٹنے والاپس کو چڑھ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا کہ حکومت سب کو اعتماد میں لے کر قانون سازی کرنے کے قائل ہے چیف جسٹس کے حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ وہ توسیم دلچسپی نہیں رکھتے افواہوں کا کوئی علاج نہیں ہے میں چیف جسٹس کے حوالے سے آن ریکارڈ ہوں جب حکومت میں آئے تو ہمارے پاس دو تہائی اکثریت تھی انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ چوری چھپے کرنا ہوتا تو اسی وقت کر لیتے آئینی ترمیم جب بھی آئے گی قوم اسمبلی اور سینٹ میں الگ الگ آئے گی پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بلانا حکومت کی ذمہ داری ہے اے بی اے نیوز نے اپوزیشن لیڈر سے سوال کیا جلسہ ملتوی کرنے سے آپ کے ورکرز کتنے مایوس ہوتے ہیں دوسری جانب علیمہ خان کی آڈیو بھی آگئی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جواب دیتے ہوئے کہا بحیثیت جرنل سیکریٹری میں کسی کا حکم ماننے کا پابند نہیں ہوں صرف بانی پی ٹائی کا حکم مانوں گا اس کے علاوہ کسی کا نہیں لوگ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریکن صاحب میں ایک شخص کی بات سنتا ہوتا ہوں اور وہ ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ان کا حکم ہوگا وہ ہم لوگ ایمپلیمنٹ کریں گے اور کسی کی بات بیسیت ہے سیکریٹری جنرل نہ میں آئین اور قانون پاکستان تحریکن صاحب کے تحت میں اور کسی کا بابند نہیں ہوں صرف اپنے بانی چیرمن وزیراعظم عمران خان صاحب جو ان کا حکم آئے گا وہ ہم لوگ ایمپلیمنٹ کریں گے مشہیر وزیراعظم رانہ سناؤلہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ماتحت نہیں سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کی اجازت نہیں قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے عدلہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے قانون سازی نہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ماتحت نہیں ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے